موڈی 3.0 کی شروعات ہوتے ہی پاکستان نے مافی مانگنے کی تیاری شروع کر دی ہے پاکستان نے کہا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ اچھے پڑوسی والا سممند چاہتا ہے جی ہاں اصل میں 25 جون کو جب بھارت میں لوگ سبہ سانسدوں کا شفت گرہن ہو رہا تھا اس سمیں پاکستان کے ڈپٹی پرائیم منسٹر عشاق دار نے بھارت کے ساتھ سممند ٹھیک کرنے کی بات کی اتنا ہی نہیں عشاق دار نے یہ بھی کہا کہ بھارت سے دشمنی بنائے رکھنے میں پاکستان کو بھروسہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ پاکستان نے چھوڑیاں نہیں پہنی ہے ارے بھر پہنا دیں گے چھوڑیوں کے ڈر سے پاکستان نے بھارت سے دشمنی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اسلام آباد میں اچانک دلی سے دوستی کی بات ہو رہی ہے اسلام آباد میں ایک بھاشن دیتے ہوئے عشاق دار نے سیدھے مودی سے معافی مانگنے کا اعلان کیا بیان کا مطلب یہی ہے کہ عطیت میں ہمارے سمبندوں میں گڑھ بڑی ہوئی اب پاکستان سودھر گیا ہے اور بھارت کے ساتھ اپنے رشتے ٹھیک کرنا چاہتا ہے یہ بیان کسی ایسے ویسے پاکستانی نے نہیں دیا ہے عشاق دار پاکستان بشہباز شریف کے بعد نمبر ٹو ہیں یعنی ڈپٹی پرائیم منسٹر ہیں اور ساتھ ہی وہ ویدیش منتری بھی ہیں حالانکہ یہ بیان دیتے سوے عشاق دار نے اصلی وجہ نہیں بتائی پاکستان کی حالت ایسی ہے کہ وہاں کا پی ایم خود اعلان کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے اشاروں پر بجٹ تیار ہوا ہے اس کے بعد بھی شہباز شریف کو آئی ایم ایف کے جواب کا انتظار ہے اگر اس وقت بھی آئی ایم ایف نے ٹیکس بڑھانے کی ڈبان کی تو شہباز خوشی خوشی مان جائیں گے پچھلے چار مہینوں سے پاکستان کی سرکار اسی طرح سے گھسٹ گھسٹ کر چل رہی ہے پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان کے لیے ایک بھی اچھی خبر نہیں آئی ہے پاکستان کا پردھان منتری آئی ایم ایف سے جواب کا انتظار اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اسلام آباد ستائیس ہزار کروڑ روپے کے کرز کے ساتھ دنیا بھر میں لون لینے والے دیشوں میں چوتھے نمبر پر ہیں اور کچھ سمیں پہلے پاکستان کے حالات اتنے خراب تھے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو لون دینے سے ہی منع کر دیا تھا اس سے پہلے پاکستان کا دوست چین اس سے خفا ہے اسی ہفتے شی جن پنگ نے چائنہ پاکستان ایکانومک کوریڈور کی سرکشہ کے مددے پر پاکستانی سرکار کو ڈانٹا ہے آج یو این میں کشمیر کا ذکر ہونے کے بعد بھارت نے پاکستان کی کڑی آلوچنا کی ہے اس سمیں پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویجن پر بھی آئی ایم ایف کے اشاروں پر چلنے والی شہواز سرکار کا مزاق بنایا جا رہا ہے یہ جو اگر بجٹ آئی ایم ایف نے بنانا تھا تو پھر میرا نہیں خیال کہ وزیر خزانہ کی ضرورت تھی یا پھر قومی اسمبلی کی ضرورت تھی یا وہاں پہ بجٹ پیش کرنے کی ضرورت تھی آج ہم کہیں کہ آئی ایم ایف کو اللہ حافظ کر دیں انشاءاللہ یہ آخری پروگرام ہے آئی ایم ایف کا ہم سمجھتے ہیں ان وجہوں نے ہی پاکستان کی سرکار کو بھارت سے باتچیت کے لیے مجبور کر دیا ہے شہباز شریف کی کوشش ہے ڈلی کے ساتھ باتچیت اور ویپار شروع کرنے کی اسی لیے پاکستان کا ڈپٹی سی ایم پردھان منتری موڈی سے مافی مانگ رہا ہے بیورا ریپورٹ زی میڈی زی میڈی